بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبس پاکستان تمام نیو سبسکرائبرز کو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو کریں گے یہ دل میرا ہے کہ اپیسوڈ نمبر 3 کا ریویو اور اپیسوڈ نمبر 4 کی تھوڑی سی سٹوری جو ہم اپنی حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اس ڈرامی کے بارے میں جاکنین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت زبادہ سے سسپینس ہے فریلر ہے اس کے اندر جو چل رہا ہے دو سٹوریز ہیں سجل اور آہد رضا میر دونوں یہ کردہ رضا کر رہے ہیں سجل جو بیسیکلی بیٹی بنی ہوئی ہے ارنان صدیقی کی اور آہد رضا میر جو ہیں بہت ہی کامیاب سے ینگ ریچی ریچ بزنسمن دکھایا ہے جو کہ لنڈن ریٹائن ہے اور پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہاں کل پچھلی سٹوریز میں پچھلی جو دو پسٹے گزریوں اس کے اندر تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن دونوں کی سٹوریز کسی حد تک بلیک سائٹس سٹوریز ہیں یعنی کہ کچھ نہ کچھ ساپکا کچھ ایسا گزرا ہے انسیڈنٹ جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے دونوں کریکٹرز جو ہیں ڈسٹرب ہیں یعنی کہ سجل اور آہد از امیر ان کو میں کریکٹرز کے نام سے بلاؤں گا آہد از امیر آمان اللہ کے نام سے ہیں امیر آمان اللہ خان کے نام سے ایک کامیاب بزنسمن ہے ایک سجل کا نام جو ہے قرآن تولین ہے یعنی اینہ اس کو کہتے ہیں اور نور ای جان قرآن تولین ہے یا نور ای جان بولتے ہیں ان کو تو اینہ اینہ کے پیٹ نیم سے ان کو بلائی جاتا ہے درامی کے اندر تو سٹوری میں دکھایا تھا کہ ان کو سائکیٹریز لے جاتا ہے جہاں پر ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ سب چیزیں جس میں وہ ڈسٹراب ہوتی ہیں کہ مجھے جو خوابوں میں نظر آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا اس طرح کی کچھ حقیقت کے قریب کچھ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اور کچھ ساپ کا سٹوری میں نے آپ کو کہتا کہ مجھے کسی حد تک لگتا ہے کہ ادنان صدیقی کا کچھ نہ کچھ آگے جا کے اس طرح میں جو انداز ہے جس طرح سے انہوں نے نور کو یا اینہ کو پیمپرڈ بی بی کی طرح پالا ہے وہ بھی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے بلکل مطلب ان کو باہر کا کھانا نہیں کھانا ہے کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں بلکہ کینٹین کا کھانا نہیں آ رہا ہے ایک گارڈ ان کے ساتھ 24 گھنٹیں گھر کے اندر ایک بوا رکھی ہوئی ہیں جو ان کا خیال رکھتی ہیں مدر کا بارے میں ان کے بتایا ہے کہ ان کی ڈیسٹ ہو چکی ہے اچھا یہاں پہ سٹوری ہوتی ہے کہ یہاں پہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے کسی گولف کے گراؤنڈ پر اور وہاں پہ حضر زمیر سے ملاقات ہوتی ہے اب یہ تھوڑا سا اس چیز میں اینہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے میری ایک تصویر جو فرسٹ اپیسوڈ نے بنائی ہوتی ہے اس میں اس نے میرے بالوں کو چھوٹا دکھایا ہوتا ہے چن پہ کٹ کا نشان ہوتا ہے جو اس کے لئے بڑا سرپرائزنی ہے کہ یہ بات تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے کیسے بنائی؟ یعنی کہ امان نے کیسے بنائی؟ اب یہ سٹوری آپ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑی سٹب ہوتی ہے یہ بات بھی پوچھتی ہے لیکن وہ اس کو مزارک میں ٹال دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ سی بار ہے یونیورسٹی کے لیول پر وہ بزنسمن ہے اور یونیورسٹی میں اس کا کیونکہ پیٹرول سے انجینئرنگ سے زیادہ اس کے کام ہوتا ہے اور وہ یونیورسٹی کے اندر میں سٹوڈنٹ ہیں تو ان کا انٹرنشپ کے لیے بات کرنے جاتا ہے اب سب لوگ اس بندے کی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کمپنی کے اندر انٹرنشپ لینا چاہتے ہیں اور اس چکر کے اندر سب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کوشش کرتی ہے اب یہ تھوڑی سی لائف اس کی چینج ہوئی ہے اس نے فرینڈ ریکویسٹ پہ جی ہے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ امان نے ایکسپٹ کر لی ہے اس کے ایسے وہ تھوڑی سی لائف میں چینج جا رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کا تھانکس کرتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میری بچی اب تھوڑی سی لائف کی طرف جانے لگی ہے اور انجوائی کرنے لگی ہے اپنے فادر سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ مجھے انٹرنشپ کرنی ہے جبکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ انٹرنشپ کریں لیکن زیادر سی بات ہے پیار بہت کرتے ہیں محبت بہت کرتے ہیں تو فرمیشن مل جاتی ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی چیز دکھائی گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ تیار ہو کے جاتی ہے انٹرنشپ کے انٹرنشپ کے لئے کیونکہ انٹرنشپ کے لئے انٹرویوز ہوتے ہیں وہاں پہ دکھایا یہ گیا آفیس کے اندر کہ امان نے جو فائل مغائی ہوتی ہے جنہیں سٹوڈنٹس نے انٹرنشپ کے لئے اپلائی کی ہوتا ہے اس میں اینا کی انٹرنشپ کی سی بھی نہیں ہوتی جو کہ وہ خود لگا کے کہتا ہے کہ ان سب کو کال کرو کہ وہ ریجیکٹ کر چکے ہوتا ہے ان کا سٹاف لگن وہ دوبارہ لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انٹرنشپ میں خود لگا تو اس شکر میں سارے سٹوڈنٹ جب پہنچتے ہیں تو یہ بھی پہنچ جاتی ہیں اور سب یہی کہتا ہے کہ سی ای او آف کامپنی جو ہے وہ انٹرنشپ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور زائد سی بات ہے جب ان کا نمبر آتا ہے یہ اندر جاتی ہیں انٹرویو دیتی ہیں تو انٹرویو جو ہے وہ کسی حد تک اس انٹرویو کے اوپر ہی بہت زیادہ باتیں بھی ہوئی تھی اور یہ سب ہوا تھا کہ اس طرح کا ایک باس ایک انٹرویو کے لیے questions جو ہیں وہ کسی حد تک پرسنل چلے جاتے ہیں جس میں وہ پوچھے جاتا ہے کہ کھانے میں کیا پسند ہے بریانی ہے چاول ہے اور میں تمہیں کیسا لگا تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بھی بہت زیادہ نظر آئے ہوں گی کہ اس طرح کی ایک ڈرامہ آنے والا جس میں اس طرح کی چیزیں دکھائے جا رہی ہیں تو یہی وہ اپیسوڈ تھی جس کے اندر یہ سارا کچھ تھا بہرحال اینا سمجھتی ہے کہ شاید مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتی ہے اور اس کو بہت بہت سکتا ہے اور اس طرح کی اپنے دماغ میں آ جاتی ہے جو اپنی دوستوں سے بھی وہ شیئر کرتی ہے وہ سب کچھ کرتی ہے اچھا یہاں پر جو فاروق زمان ہے فاروق زمان ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی اپنی کمپنی میں کسی چیز کو اور کسی پروڈک کو لے کے ان کو لاؤس ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریس ہوتے ہیں ان کی پروڈک کو لے کے اور وہ یہ چیز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی وجہ سے مجھے لاؤس ہوئا ہے تو اس کے چکر میں وہ کافیت تک جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ کراچی جانے کی اب وہ کراچی بار بار کیوں جاتے ہیں یہ اس اپیسوٹ کے اندر جو ہے کراچی میں انہوں نے ایک شادی کری ہوئی ہے یا کوئی بندی ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ابھی آگے سٹوریز میں آئے گا لیکن وہ کراچی جب پہنچتے ہیں تو وہ کسی کے گھر جاتے ہیں اور جس طرح کا جیسٹر دکھائے وہ ایسے لگا ہے ان کی یہ سٹوری سامنے آئے گا اور یہ باتیں سارے کلیئر ہوں گی یہ ساری چیزوں کے بعد یہاں پہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے اس بات کے اوپر چوتھی کس کے اندر کیا دکھائے جائے گا کہ اینا کو امان اللہ کی کمپنی کے اندر انٹرشپ مل جائے گی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور جو چیز ریویل ہوگی جو چیز آگے بڑے گی میر فاروق کی سیکنڈ وائپ دکھائی گئی اس کی کیا سٹوری اور اس کا کیا کنکشن ہے آپ کو چوتھی کس میں نظر آئیں گی تو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی تک ڈراما بہت اچھا ڈریکشن ہے اسن تارش بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی تک بہت اچھا سا جو ہے نا وہ بہت اچھی دکھائی جا رہی ہے یعنی کہ سجل کی ایکٹنگ فیری نائس احمد رضا امیر بھی اپنے کریکٹر کو بہت اچھی طرح سے نبا رہے ہیں اور ادنا سے دیکھیں کہ کوئی ورڈ نہیں ہیں جو جس طرح سے کرتے ہیں اور جس طرح کی سٹوری کے ساتھ اپنے کریکٹر کو پلے کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت مزہ آتا ہے ان کے اس کو دیکھنے تو بہرحال یہ تھی آج کی اپسوڈ 3 اور 4 کی تھوڑا سا ریویو آپ کے لئے امید ہے آپ کو پسند آئے گا کمنٹس آپ کے بتائیں گے کہ آپ کو ریویو کیسا لگا اور انشاءاللہ پھر اپسوڈ 4 کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لئے مجھے ازاد دیجئے اگر چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو یا سبکرائب کر لو بیل آئیکن کو پریس کر لو اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک دے دینا اور کمنٹ ضرور کرنا اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ